آج کا تڑکہ سب سے پہلے تو ہفتے کے سمجھ لیئے آغاز یہ منڈے، ٹیوزڈے اور ہمارے لئے تو ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لئے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھے اصلا مسکراتا رکھے اور ہمارا جو فیملی کا سسٹم ہے وہ اسی طرح بنا رہے اور ہم ساتھ رہے ہمیشہ اچھا جی آج ہم بڑی زبردستی جو ریسپیز بنا رہے ہیں اس کے بارے میں میں بتا دوں باٹ اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کرنا ہے انسٹرگرام، ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا جو لینک ہے وہ ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کریں گے یوٹیوب پہ آج فوٹ جو کہ ہمارا چینل ہے جہاں پہ آپ کو تمام قسم کی ریمیڈیز اور ہماری جو شوز کے اندر بتائی جاتی ہیں اور ہماری جو ریسپیز جو بنائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ ملیں گے اور آپ سب ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے ٹھیک ہے جی جس سے آپ ہمیں ہم سے کوئی بھی فوٹ سے ریلیٹیڈ اور خانوں سے ریلیٹیڈ آپ ریسپیز سے ریلیٹیڈ ہم سے سوال کر سکتے ہیں اچھے جی آج ہم بنا رہے ہیں پاسٹا ٹائپ آف پاسٹا کی اگر بات کریں تو آپ ام شور کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ پاسٹا کیا ہے ٹھیک ہے اور کتنے طرح کے ہوتے ہیں اچھے ام پاسٹا کے استر Hernio Legal پیلیٹ جو پلین پاسٹا کے اندر پین پاسٹا تو اس کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو فٹوچینی ہے ٹاکلٹیلی ہے سپگیٹی ہے لنگوینی ہی انجبگوینی پینے ہی خیم کرلے voices مکریوں نے پینے میں نے بتا دیا آپ کو ایلو پاسٹا ہے پھر فیوزلے پاسٹا ہے ٹھیک ہے پھر ٹیگلی ٹیلی پھر پاپرڈل آگیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پھر بلیکنگ پاسٹا ہیں پھر بلیکنگ کے اندر فیتوچینی بھی ہوتا ہے سپیگٹی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے پاسٹا کے قسمیں ہیں جو کہ پلین پاسٹا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم یوزلی ریسٹرانٹ میں جا کے فیتوچینی پاسٹا ہم کھاتے ہیں الفیڈو ساس کے اندر تو اس کا نام وہاں پہ مینیو میں الفیڈو پاسٹا ہوتا ہے اچھا الفیڈو پاسٹا جو ہے وہ فیتوچینی بیس نہیں ہوتا الفیڈو پاسٹا جو ہے آپ کا ساس کو کہتے ہیں الفیڈو ٹھیک ہے الفیڈو ساس ہے اور پاسٹا فیتوچینی یوز ہوتا ہے اچھا اب اس میں بہت سارے لوگ پینے میں بھی الفیڈو کھانا پسند کرتے ہیں سپیگٹی کے اندر بھی کھانا پسند کرتے ہیں اب اس کے بعد جو پاسٹا آتے ہیں سٹف پاسٹا جیسے آپ کی اگر ہم بات کریں تو لزانیا اب لزانیا بھی پاسٹا میں آتا ہے مگر سٹف پاسٹا میں آتا ہے کیونکہ اس میں لیئرز اٹھیں پھر اس کے بعد ٹیٹلونی ہیں کینلونی ہیں رویولی ہیں پھر ان رویولی ٹیٹلونی کینلونی اور لزانیا ان کے اندر پھر ڈیفرنٹ ٹائپ آف پاسٹا آتے ہیں پھر رویولی میں سٹف پاسٹا کے اندر پھر بے حساب قسم کی رویولی بنتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کراب اور چیز رویولی پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ پیسٹو چیز رویولی پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ سموک ٹرکی اور پمکن رویولی تو اس طرح سے یہ ساری رویولی کے اندر سٹفنگ ہوتی ہے پھر اسی طرح سے کینلونی کے اندر چیز ان سپنیچ ہو گیا ویجیٹیبل ہو گیا منس ان چیز ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ ساری سٹفنگ جو ہے کینلونی ہو یا ٹاکلونی ہو ان کے اندر بھی سٹفنگ ہوتی ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہم پاسٹاز آپ کو بنانا سکھائیں گے آج تو بہت زبردست زبردست قصم کے پاسٹاز ہیں تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کس کس طرح ہم پاسٹاز بلائیں گے ٹھیک ہے یہاں اس کے بعد یہ پاسٹا کہلاتا ہے شل پاسٹا پھر یہ کہلاتا ہے پینے نوڑلز اچھا ریگتونی یا پینے جو پاسٹا ہوتا ہے اس کے پر اگر آپ یہ لائنز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی تو یہ پینے کے اوپر یہ لائنز بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو لائنز کے ساتھ اس کا شل جو ہے وہ بلکل سائز جو ہے بلکل نوڑلز کی طرح ہے ٹھیک ہے ہولو ہے اور تو یہ پینے نوڑلز کہلاتا ہے پھر اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف اور پاسٹا آتے ہیں جو آپ ملٹیپل طریقوں سے بنا سکتے ہیں ان کو فیلڈ بھی کر سکتے ہیں پائپ پاسٹا آتے ہیں پینے ہیں فیتوچینی اور آل ساری جو ہیں پھر ہم جب سوس کی بات کرتے ہیں تو جو جتنی بھی ہماری جو فرنچ اٹالین یا آپ می퍼 پید ہیں ہم کھانے یا ہم کھانے یا جو بناتے ہیں couldinٹل کھانے جو بناتے ہیں اور پر بیس کرتے ہوئے تیسرم ۔ مدر ساوس کے اندر جو بیسک ہم جو یوز کرتے ہیں ایک ہم یوز کرتے ہیں وائٹ ساوس جس کو ہم بیچمل ساوس کہتے ہیں پھر دوسرا ہم یوز کرتے ہیں ٹیمیٹو ساوس جس کو ہم کونگوسی کہتے ہیں تیسرا ہے ہمارا بولنیز پھر چوتا براؤن ساوس ہے جو کہ آپ کا دیمی گلیز کے ساتھ ہم بناتے ہیں براؤن ساوس کلاتا ہے وہ پھر پانچوہ آپ کا جو ہے جتنا یہ ہولیڈیز برنیز یہ والی چیز آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک option اور آتا ہے olive oil base اچھا olive oil base جتنے بھی aioli پاسٹاز یا سوسیز بنتے ہیں وہ صرف olive oil garlic and castellae کے ساتھ بنتے ہیں تو یہاں پہ different type of recipes ہیں جو آپ الگ الگ طرح کی recipes ہیں جو آپ گھر میں easily بنا سکتے ہیں اچھا یہ basic mother sauces ہیں جن سے آپ بہت سارے پاسٹا sauces recipes chicken beef fish pasta کی آپ بنا سکتے ہیں مگر جب ہم بات کرتے ہیں ان سب کو ہٹاتے ہیں ہم دوسری طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس vegetable کے purées ہیں brothen stocks ہیں ٹھیک ہے جی ان کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے sauces پاسٹاز بیف chicken اور recipes بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ایک caller ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام ویلکم بیک کہاں نا کیسے آپ ٹھیک ہیں پیش آلیا آپ نے یار آپ کی آواز جو ہے نا وہ ایکشلی جتنی بھی ہماری کب تک کہ ہماری فیملی میں جتنی بھی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں یا ہم سے بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز وہ واحد آوازیں جو پہلی تھی ہماری تو ہم آپ کو کیسے بول سکتے ہیں اور بتائیں کیسا چلا ہے لاہور کیسا ہے بارشوں کا سلسلہ رکھا لاہور میں حالات ٹھیک ہیں سب سیٹھ ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سب ٹھیک ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں تھوڑی سی آواز تیس کیجئے کسید بھائی آواز تھوڑی سی سلو آرہی ہے جو جی آلو جی جی الحمدللہ میں سب ٹھیک ہے یہ بہت اچھے رہے ہیں دوبارہ کہیے گا آنا کیا کہا آپ نے میں نے کہید کی بھی میں نے اپنی شورز دیکھے ہیں وہ بھی بہت ہستے تھے تینکیو ویری مچ آنا بہت بہت شکریہ اور باقی آپ ٹھیک ٹھیک ہے نا سب سیٹ ہے ماشاءاللہ سے نہیں جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے کیا الحمدللہ ہمارے بات ہلو چلیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک آنا تینکیو ویری مچ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی اچھا اب یہاں پر ہم یہ جو پاسٹا جیسے یہ پاسٹا یہاں پہ ہمارے جو پرپ شیف دانش بھائیں انہوں نے یہاں پہ پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم ان پاسٹا کی بات کرتے تو ہم ان کو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے تو ان کو ڈرین آؤٹ کرنا ہے بکاوز کہ آپ اگر اس کو پانی میں رکھیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ پاسٹا جو ہیں پانی کو ابزورپ کریں گے اور سائز ان کا بڑا ہو جائے گا اور یہ نرم ہو جائیں گے تو آپ کو میں نے جس طرح سے شو میں جب ہم نے سٹارٹ کرتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ میں بوائل کرتے ہی ٹھیک ہے اس کو نکال کر ڈائریکٹ تھنڈے پانی کا بات دینا تاکہ اس کو کوکنگ مہیں پر ہی رکھ جائے اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو onion کی چاپنگ ڈن کرتے ہیں اس طرح سے اور چاپنگ ڈن کرنے کے بعد پہلا پاستہ ہم بنا کر ایک طرف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ سب کو میں پھر سے بتاتا چلوں کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کرنا ہے انساگرام ٹویٹر فیس بک پہ ہمارے پیجیز کا جو لینک ہے وہ ہے جی آج انٹرٹینمنٹ اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے ہمارا چینل ہے آج فوٹ اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر آن سکرین ہے کوئی بھی سوال آپ کے مائن میں آتا ہے پاسٹا سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے سکوں اور اگر کہیں فز گیا تو پڑھ کے پوچھ کے کچھ بھی کر کے میں آپ کو جواب ضرور دوں گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے onion کی چاپنگ ڈین کی ٹھیک ہے چاپنگ ڈین کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیا کریں گے بسم اللہ کرتے ہیں اور تھوڑا سام نے ایٹ کیا ٹھیک ہے اویل ایٹ کرنے کے بعد اچھا اب میکن چیز جو بنتا ہے ٹھیک ہے میکن چیز بنتا ہے بہت سارا اس کے اندر چیز یوز ہوتا ہے اب چیز کون کون سا میکن چیز کے اندر یوز ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے ایمانٹال ٹھیک ہے ایمانٹال کے ساتھ اس میں یوز ہوتا ہے گوڑا ٹھیک ہے یہ دو طرح کی چیز گوڑا ایمانٹال اینڈ آپ کا موٹزریلا ٹھیک ہے اور ثوڑا سام میں چیڈر تو یہ چار طرح کی چیز آپ کی میکن چیز پاسٹا میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم گھر میں جس حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے ہمارے گھر کے جو سمجھ لیں آپ 60% لوگ وہ افورٹ نہیں کر پائیں گے بکاوز کہ گوڑا اور ایمانٹال وہ کافی مہنگی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ایمانٹال اور گوڑا کی جگہ آپ سمپل چیڈر چیز اور موزریلا چیز کا یوز کر لیں اور ایک اچھا چیزی میکرونی پاسٹا آپ گھر پہ بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے جب تک انین ہمارے پاس کوکت ہو رہا ہے تو گارلک کو آپ نے اس طرح سے پیل آؤٹ کر کے انین کے ساتھ کوک کرنا ہے ایک کولر ہو رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آسلام علیکم شیف جلال کیسے آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک تھا کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے میں مہام بات کر رہی ہوں اور مجھے آپ کی کوکنگی بہت تاریخانہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں جس آرام سے بن جاتی ہے ہر چیز تینکیو ویری مجھ مجھ مام سو نائس ایس ایو آپ نے تینکیو ویری مجھ آپ نے اپریشیٹ کیا بہت بہت شکریہ آپ کا نہیں جلال بھائی آپ بہت اچھی کونگی کرتے ہیں سمجھا دے بہت اچھے طریقے سے انسان کو اچھی طریقے سے سمجھ جا جائے اور بنا جائے ریس بھی بہت بہت شکریہ مام آپ سے فرمایش کرنا تھی کریمی پاسٹے کی فرمایش کرنا تھی کریمی پاسٹے کی ٹھیک ہے مام میں ابھی آپ دیکھتے جائیں میں انشاءاللہ اس کے اندر کریمی پاسٹا ہی بناوں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ خیال لکھے گا اللہ حافظ دیکھیں جی ہماری ماہم once again thank you for your appreciation آپ نے یہ ایک proud moment ہوتا ہے جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے تو خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر ہم محنت جو کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کیلئے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ محنت رنگ لا رہی ہے آپ نے جس طرح سے بتایا تو thank you یہاں پر اب جب ہم پاسٹا بنا رہے ہیں وہ کریمی اور چیزی بنا رہے ہیں اب اس میں ہم نے یہاں پہ garlic جو چاپ کیا onion کے ساتھ اچھا اب مین چیز ہوتی ہے فلیورس کے ساتھ پکڑنا یا سلک کرنا یہاں پہ جو بھی انگریڈینٹ اس وقت رکھے میں یا جس طرح سے جو ہمارے گھروں میں سبزیاں ہوتی ہیں وہیں سبزیاں میرے پاس یہاں پہ رکھی ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس کالی فلاہر ٹیمیٹو onion یہی چیز ہیں تو یہاں پہ انہی چیزوں کا ہم سب کا استعمال کرتے پہ اچھا میرے پاس ایکسیس میں تھوڑا سا یہاں پہ کیپرز ہیں گکن ہیں بلیک آلیف گرین آلیف حیلیپینو تھوڑا سا سپائسی ساوس ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد باقی گھر کے جو مسالے ہوتے گرم مسالہ زیرہ لال مرچ لال کٹی ہوئی مرچ نمک کالی مرچ اور اس کے بعد چیز اور کریم اور ملک میرے پاس ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے مین چیز ہے گارلک اور onion کو اچھی طرح سے کوک کیا کوک کرنے کے بعد آپ جیسے کوئی ہمارے جو فیمی ممبر ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں جیسے کریم اگر وہ گھر میں افورٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے ملک آٹ کیا ٹھیک ہے ملک آٹ کرنے کے بعد یہاں پر ٹھیک ہے ایک رو بنتا ہے رو سائے رو کہلاتا ہے بٹر اور فلار بیس ٹھیک ہے اچھا اب کوسٹ کٹنگ کے اندر جب آپ بٹر نہیں آٹ کرتے تو آپ اوائل ان فلار جس طرح سے ہم نہاری کی کنسسٹنسی کو گھاڑا کرنے کے لیے آٹا اور تیل مکس کر کے اس سوس میں جو کری ہے جو ہم بناتے نیہاری کی اس میں آٹ کرتے ہیں ہوگا کیا کہ اس کی ملک کی کنسسٹنسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر جب یہ آپ کا بیس تیار ہو گیا تو اس میں میں نے آپ دیکھے گا یہاں پر تین سے چار عدد کیپرز ایٹ کی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب میں ایٹ کر رہا ہوں اس میں ہم نے یہ ہم نے ہلاپینو ٹھیک ہے یہ ہلاپینو ایٹ کر کے تو یہ بڑا کریمی اور سار اور ہلکا سا اس میں فلیورز ہم ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ کریش چلی ٹھیک ہے نمک تو یہاں پر کالی مرچ اور ہلکا سا بروت چکن پاورڈر ٹھیک ہے جی ایک شوٹ سے بریک کا ٹائم ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے آ کر ریسیپی کو ہم آگے کنٹینو لے کے چلیں گے تو تب تک آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا جانا کہیں نہیں ملتے ایک شوٹ سے بریک کے بعد Welcome back from the break viewers بریک سے واپس ہمارا اور آپ کا ساتھ ایک بار پھر اچھا جی اب میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں بہت کر لیے اور اب میں پکانے شروع کرتا ہوں ادرمائی ریسیپیز وہ میری رہ جائیں گے اچھا یہاں پر اب کیا کرنا ہے جیسے سوس کی کنسسٹنسی کو تھک کرنے کے لیے تھوڑا سا کریم یہاں پہ ایٹ کیا اور اب اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے اس طرح سے رکھیں گے تو یہ سپائسی اور سار مطلب 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 ایسیڈیٹی کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس میں کیپل بھی ایٹ کے کیپل بھی سارنس اور ایسیڈیٹی کرے گا اور ہلاپینو بھی کھائیے تو یہاں پر یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے کریم اس میں کر دی اور کریم شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ایک طرف اور اب میں نے کیا کرنا ہے دوسری طرف جو ٹیمیٹو سوس جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مدر سوسز کے اندر کونگو سی ٹیمیٹو سوس ایک بڑا کی رول ہے چاہے وہ سوس بنائے چاہے وہ پاسٹاز بنائے آپ ٹیمیٹو سوس کا استعمال آتا ہے ٹھیک ہے جی جب ہم پاسٹا کی بات کرتے تو پینے پاسٹا کے اندر جس طرح سے آپ نے مارکٹ کے اندر ریسوانٹس میں جا کے دائنین کیا ہوگا جس میں آپ نے عربیاتا پاسٹا کھایا ہوگا یا پھر آپ نے مرینارا پاسٹا کھایا ہوگا ٹھیک ہے جی تو عربیاتا اور مرینارا جو بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہی ٹیمیٹو سوس کے اندر اچھا مرینارا is based on basically بیزل ٹھیک ہے اور ٹیمیٹو کے چنگس skillless اور ڈیسیڈ اچھا اربیاتا جو ہے olive same چیز بیزل بس اس کے اندر آپ کی کرشلی ایڈ ہو جائے گی تو وہ اربیاتا بن جاتا ہے مرینارا میں مرینارا میں بالسوم ایک بنیگر بھی ایڈ ہوتا ہے ہلکا سا sweet سار اس میں ایک کھاتی ہے ٹیمیٹو سوس جب بنانے کی بات کرتے ہیں تو ٹیمیٹو سوس بنتا کیسے ٹیمیٹو سوس بنانے کیلئے basically اوائل ایڈ کرنے کے بات پین کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ اوائل ٹیمیٹو پیسٹ کا کلر لے لے پھر اس کے اندر آپ ایڈ کرتے ہیں ٹیمیٹو پیورے ٹھیک ہے جی ٹیمیٹو پیورے ایڈ کرنے کے بعد اس سے پہلے گارلک اور انین کی چوپنگ ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اب میں کیا کروں گا یہ ہم نے گارلک کے دو جوے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ لے لیے اور ان کو ہم نے پیل آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے پیل آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے گارلک کو فائن چوپ کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی فائن چوپ کرنے کے بعد یہ ہوگے دن اب چوپنگ میں پھر اس کے بعد آپ کا میرے نارا میرے نارا یہ ٹیمیٹو سوس جو آپ کونگوسی بناتے ہیں اس کے اندر آپ کا بے لیو ہے بلاک پیپر ہے ٹھیک ہے جی اوریگانو ہے شگر ہے سالٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں بلاک پیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے اور ٹیمیٹر آپ کا بائن ہو جاتا ہے اچھے ٹیمیٹو سوس بنانے کے لیے جو آپ ٹیمیٹو کا پیورے بناتے ہیں اس میں ٹیمیٹو کے پیورے میں آپ نے ٹیمیٹر کو سکن لیس رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کا پیورے بنا لیتے ہیں اس کے سکن لیس کرنے کے لیے ٹیمیٹر کو ٹیمیٹر جو ہیں وہ بلانچ ہوتے ہیں 2006 اور 7 میں ہم نے ایک ہوتیل کی اوپننگ کی تھی مرکیور ہوا کرتا تھا پاکستان میں اس وقت کھلا تھا ٹھیک ہے تو فرنچ شیف ایک آئے تھے شیف جینلوک ٹھیک ہے تو انہوں نے ہم سے شیف جینلوک نے ہم سے جب میرے نعرہ ٹیمیٹر سوس کا بولا کہ 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 کس طرح سے بنتا ہے تم بتاؤ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم اس اس طرح سے بناتے تو اس نے کہا کہ تم چھوڑو اپنی ریسپی اور میری ریسپی سے بناو ٹھیک ہے اچھا اب ہوتیل میں ہوتا کیا تھا کہ جتنی بھی سوسیز بنتی تھی وہ اس طرح سے تو بنتی نہیں تھی کہ ایک یا دو پوشن کے لیے وہاں میں بنتا تھا دو دو من ٹیمیٹر کا ایک من گوشت کا ٹھیک ہے جی اور پین جب گرم ہو جائے تو ہم جلدی میں اس طرح سے اس کو تھنڈا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پین گرم ہو گیا تھا تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل آئٹ کیا ٹھیک ہے جی کوکنگ آئل آئٹ کرنے کے بعد یہ اور اس میں ہم آئٹ کرتے ہیں یہاں پر چاپ آنین چاپ آنین چاپ آنین آپ نے اس کو اچھے سے تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے ٹھیک ہے جی وانس یہ کوکٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ کریمی جو سوس تھا اس کی کنسیسنسی اور اس کا کلر آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور یہ دن اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس میں یہ تماتر کا پیورے آٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹیماتر کا پیورے آٹ کرنے کے بعد یہ ہوگے ڈن اب اس میں ہم آٹ کرتے ہیں یہاں پہ نمک حضو زائکہ ٹھیک ہے جی چکن پاوڈر اور براث یا سٹاک آپ اپنے حساب سے یوز کر لیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی بلیک پیپر کرش اس میں اور کرش چلی ٹھیک ہے اب ہمارے اپنی فلیورز آگئے ٹھیک ہے جی ہم اپنے ذائقے کی بات کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سامس میں کیوں میں اٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور پھر چلی پیس تھوڑا سامنے اس میں اٹ کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ڈن اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ کریمی جو سوس ہے ہمارے پاس یہ ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں آپ نے یہ میکارونی پاسٹا اپنے پوشنز کے حساب سے جتنا سوس ہے اس حساب سے آپ اس میں پاسٹا اٹ کریں یہ ہو گیا ڈن اور اب میں اس میں اٹ کروں ہوں یہاں پہ چیز ٹھیک ہے یہ آ گیا یہاں پہ ہم نے اس میں یہ چیز اٹ کر دی ٹھیک ہے اور چیز آپ اس میں چیز اور مورزریلائٹ کریں گے تاکہ کنسسٹنسی بھی تھک ہو اور وہ لیز جو آتا ہے وہ اس کے اندر آ جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈن اور اب اس کو میں سلو فلیم پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ چیز ملٹ ہو جائے اور اچھے سے کوکٹ ہو جائے اچھا دوسری طرف یہاں پہ تمیٹو سوس کی کنسسٹنسی دیکھیں تو تھک ہوتی جا رہی ہے اب اس میں تمام وہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک کالر ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جلال بھائی کیسے آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک تھاگ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر افشا بات کر رہی ہیں جراکی سے جی افشا کیا کہیں گی آپ نے فرمائش تو پوری نہیں کری میری آپ کی فرمائش آپ کی فرمائش کیا تھی مجھے ایک دفعہ بتائیں حلیم 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 ہم نے بنائی تھی حریسہ بنایا تھا حلیم کھچڑا کھچڑا ہاں اچھا آپ آپ ایک دفعہ نام دوبارہ بتائیں افشا 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 ہم نے میرے خیال سے ہم نے حریسہ بنایا تھا حلیم میرے خیال سے نہیں بنائی تو ہم نے اس وقت حلیم کا طریقہ بھی بتایا تھا بٹ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ضرور حلیم بنانا سکھا ہوں ٹھیک ہے اچھا مجھے بریانی میں گھیچا انداز بتا دیں مجھے انداز دوڑی سے نہیں ملتا ہے بریانی بناتے ہیں گھر میں ہم چکن بریانی ہیں مطن بریانی جی 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 اس میں آئل کا انداز بتا دیں دوڑی سے مطلب ایک دوڑی ایک کلو اچھے چکن اور ایک کلو ساوالوں تو کتنا آئل ڈالیں کتنا آئل ڈالیں اچھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے میری بہن اور حلیم بھی ہم ضرور آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بنانا سکھائیں گے اچھا یہاں پہ ساس بھی ہمارے پاس دن ہو چکا ہے ٹھیک ہے کریمی پاسٹا بھی اب اس ٹیمیٹو ساس کے اندر ہمیں ویجیٹیبلز اور پاسٹا آئٹ کرنا ہے ایک شاٹ سا بریک ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے آئل تکریباً آپ سمجھ لیں ڈھائی اور ڈھائی پانچ کلو کی اگر دے کے تو اس میں تکریباً تین سو ایمل یوز ہوتا ہے تو آپ کا ہنڈین این ٹوینٹی ہنڈین فیفٹی ایمل آئل آئل تو بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئے ریسیپی کو آگے کنٹینیو لے کے چلیں گے تو تب تک آپ سپنے ہمارے ساتھ رہنے جانا کہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آج کا تڑکا ویلکم بیک فروم بریک ویورز بریک سے واپس ہمارا اور آپ کا ساتھ ایک بار پھر اچھا جی یہاں پر ہم نے اب تقریباً ریسیپیز ہماری دونوں تیار ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کریمی اور چیزی پاسٹا بھی ریڈی کر دی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم نے ٹیمیٹو ساوس کے اندر یہاں پہ جو ویجٹیبل ہمارے پاس جس میں ہم نے کالی فلاور انین کیرٹ بلاک گولیف کیپر حیلاپینو یہ سارے چیزیں ہم نے اس میں اٹھ کر کے یہ ویجٹیبل پاسٹا بھی ٹیمیٹو ساوس میں تیار کر دیں ٹھیک ہے جی اب اس میں یہاں پہ یہ پہنے نوڈل پاسٹا اٹھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ پہنے نوڈلز آپ اپنے حساب سے پاسٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہیں یوز کریں کوئی بھی پاسٹا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا سپگیٹی ہو فیتوچینی ہو تگلی تیلی ہو ٹھیک ہے یا پہنے ہو فرفلے ہو کوئی بھی پاسٹا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اس ساوس کو جو ہے فول کریں گے پاسٹا میں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ڈن اچھا اب اس میں ایک تو یہ میتھڑ ہوگے کہ آپ کا ٹیمیٹر ساوس بیسٹ یہ پاسٹا ہوگیا ٹھیک ہے دوسری طرف یہ آپ کا رچ کریمی ہوگیا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے چیز دیکھیں اب اس کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ویجٹیبل میں ہم نے کریم ایک کر دی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ پینک پاسٹا کی شکل لے لے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پارفیکٹ اب یہ یہاں پر دوسرا ہمارا چیزی پاسٹا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو چیز کی لیئر نظر آئے گی ٹھیک ہے بکاوز کی ہم نے اس کے اندر چیز ایٹ کیا تھا یہ ٹھیک ہے تو جو ریسٹورانٹس کے اندر آپ جا کے اچھا اماؤنٹ ایک پے کر کے آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پاسٹا آپ گھر میں بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لےز دیکھ رہے ہیں تو یہ لےز جو ہے آپ کی مورزریلا چیز کرتی ہے ٹھیک ہے جی گودا چیز آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو گودا اس کو فلافی فلافی اور کیا کہیں گے کہ کریمی ٹیکچر کو چار چاند لگائے گا ٹھیک ہے پھر ایمنٹال اس میں اگین فلیور جو نیٹ کرے گا ٹھیک ہے مورزریلا اس میں لیز دے گا اچھا سالٹینس اس میں چیز کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ ملٹیپل ڈیفرنٹ ٹائپ او فلیور وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں سرونگ کی طرف تا کہ ہم ان کو لگانا بھی شروع کریں پلیٹ میں اور ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ وہ گے ڈان تو ہم نے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں چیزی اور کریمی پاسٹا جو ہے وہ کو ایسے آپ نے اس پہ سرف کر لیا ٹھیک ہے اب اس کی گارنش ہم لاسٹ میں کریں گے مگر یہ پاسٹا ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی دوسری طرف یہ ویجریبل پاسٹا جو تھا بروکلی کالی فلار اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے پاس دن ہے ٹھیک ہے اس کی پریزنٹیشن کے لیے میں یہ پلیٹ لے لیتا ہوں تا کہ ہم اس میں اس کو سرف کرنے ٹھیک ہے جی تو ویورز امید یہ کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری ریسپیز جو ہیں وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی اور پسند بھی آ رہی ہوں گی ہوپلی آپ لوگ ٹرائے کریں گے اور جب بھی آپ اس ریسپیز کو ان ریسپیز کو ٹرائے کریں گے تو آپ سب نے ہمیں فیڈبیک دینے اور فیڈبیک دینے آپ سب ہمیں جائے گا ٹھیک ہے تو میک شور کہ پاسٹا آپ کا آپ نکال کر تھنڈے پانی کا بات دے دیں اور جتنی آپ کو پاسٹے کی کونٹیٹی کی ضرورت ہے اتنا آپ پاسٹا یوز کر کے باقی آپ رکھ لیں ٹھیک ہے سٹور کر لیں سیف کر لیں یہ ہو گیا ڈان ایجی سائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاسٹا ہمارا ویجیٹیبل اور کریمی پینک پاسٹا بھی ریڈی ہو گیا اب باری ہے جی لاسٹ یہاں پر ہم نے اس طرح سے یہ پین لے لیا اور اس میں تھوڑا سا کوکنگ کوئی بھی کون آئیل آلیو آئیل کوئی بھی آئیل ایک کولر ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام بیٹا کیسے ہو خریدتے ہیں طبیل ٹھیک ہے بیٹا میں بلکل ٹھیک تھا بہت اچھیک آپ کا نام اور آپ کیسے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ہے اور بیٹا آپ نے سب خریدت ہے جی دعا آپ کے آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے بیٹا بہت اچھے خوکن کر رہا ہے آپ اس پیگیٹی بچے خالے میں اس پیگیٹی بنانا ہے میرا بیٹا کیا چیز اس پیگیٹی ہے اس پیگیٹی ہے اس پیگیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پلان کریں گے کہ اس پیگیٹی بولنیز میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے جو بولنیز کا جس طرح سے میں نے آپ کو شو کے شروع میں بتایا تھا ٹھیک ہے کہ ہم گھروں میں اس طرح کی کوکنگ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہمارے گھروں میں زیادہ تر پاکستانی کھانے بنتے ہیں اور بلو مون ہم گھر میں پاسٹا بنا کر کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے بٹ زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں خود جیسے پورا دن ہم کھانا یہیں پکا رہے ہوتے ہیں کونٹینینٹل اور ڈیفرنٹ کیونکہ کام ہمارا ریسٹوران کا ہے اور کنسلٹیشن کا ہے جہاں بہار ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو فیوریٹ فوڈ ہے وہ فرائیڈ ٹھیکن ہے اور مذہب جنگ فوڈ ٹھیک ہے تو یہ کھانے اب ہم کھا کھا کے تنگ آگئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے پاکستانی کھانے وہ ہمیں کھانے کو ملیں تو جب ہم بات کرتے ہیں ان کھانوں کی تو گھروں میں ہمارے اس کا بیس بنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہماری ماں بہن جو بھی ہے جب وہ کھانا پکاتی ہیں تو گھر میں تو ان کو پورا محنت کرنی پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے جب ہم سوسیز وغیرہ گھر پہ بناتے ہیں یا ایکس وائز ہی تو اس کی بیس پورا تیار کرنے میں ٹائم کنزیومنگ ہے ٹھیک ہے اور محنت بہت لگتی ہے تو یہاں پر اب جب بات کریں ہم بیس کی تو اس میں جو بھی سوس ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ وائٹ سوس بیشمل سوس ٹھیک ہے اس کا دودھ بنتا ہے دودھ کے اندر اس کے انین کلوو بیلی بلیک پیپر ٹھیک ہے اس کو پکایا جاتا ہے پھر اس کو سٹین کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ایٹ کیا جاتا ہے یا روح بنا کے اس میں وہ وائٹ سوٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہوتی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں بنانے کے طریقے ہیں ٹھیک ہے جو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اچھا کیا کہیں بھائی بھا ہو گیا بھائی تو یہاں پر ہم نے اب اسد بھائی میرے مجھے کہہ رہے کہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو سمجھانے میں لگاؤں اور ریسپی ہماری رہ گئی ہے تو میں اسد بھائی کے جواب دے رہا تھا ٹھیک ہے بھائی ٹینشن نہیں ہے اب کوکنگ کی طرف تھوڑا سا زیادہ فوکس ہو جائے بکاوز کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب گھر پہ بنایاں کھانے تو آپ لوگوں کو اس طرح کی چیز بنانے کی کیونکہ بکاوز دیکھیں ہوتا ہی کیا ہے کہ ریسپی جو ہے ریسٹورانٹ کا کھانا کبھی بھی گھر پہ اگر کوئی بولے کہ آپ بنا سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت مشکل ہے ایک تو انوائرمنٹ کا بڑا کھانے گھر پہ انوائرمنٹ کے علاوہ گارلک کو دیکھیں گولڑن براون کلر آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس پہ اینیان آج کرتے ہیں اینیان آٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس پہ کریٹ آج کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آج کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے اور پھر یہ ہم اس پہ کیما آج کر دیتا ہے ٹھیک ہے کیمہ آئٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے چکن کا کیمہ اس میں دانش بھائی نے ہمیں کر کے دیا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس کو دن کر دیا اچھا اب اس کو آپ اولیو آئل بیس رکھیں یا کون آئل بیس رکھیں یا آپ کے اوپر ہے یا کریمی بنا دیں یا ٹیمیٹو ساوس یہ بھی آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ چکن آئٹ کرنے کے بعد اس کو اسی ویجٹیبل کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے پھر اس میں اب ہمارے پاس اگین ویجٹیبل میں بلیک آلیوے میرے پاس یہ میں نے اٹ کر دیا ٹھیک ہے گرین آلیوے یہ اٹ کر دیا ہلاپینوز ہیں یہ اٹ کر دیا ٹھیک ہے کیپرز ہیں یہ اٹ کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گھرکنز ٹھیک ہے اب جو ویجٹیبلز میں نے اس میں گرکن بھی میں اٹ کر رہا ہوں جب گرکن ہم نے اس میں اٹ کر دیا تو اس میں کہ اب اس کے اندر کریم وہ اٹ کرنا بنتی نہیں ہے یا ٹیمیٹو ساوس آپ اٹ کر سکتے باٹ اس کو آپ نے کلیر آلیو آئیل بیسٹ ہی یا کون آئیل بیسٹ ہی پاسسہ رکھنا تو یہ آئیولی ہی کلائے گا ٹھیک ہے جی یہ جو گے ڈن ٹھیک ہے پارفیکٹ اور اس کے بعد اب آپ نے اس میں پیپر بلیک پیپر ٹھیک ہے جی کرش ہلی ہلکا سا اور پھر اس کے بعد اس میں آپ ٹکن براث یا سٹاک کا یوز کر لیں ٹھیک ہے اور نمک کا یوز کریں گے ہم اور یو گے ڈن ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے آئٹ کر دیا یہ الbo پاسٹا ٹھیک ہے قوانٹیٹی اگن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اب اگر آپ کو میں لاشت میں بال دکھاؤں تو سارے پاسٹا جو ہے میں نے تھوڑے تھوڑے سے بچائیں اچھا اب الbo پاسٹا select کرنے کا منس کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ شیل میں کیمہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں تو یہ پاسٹا ہمارے پاس دن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کریمی پاسٹا بھی ہم نے بنا دیا ویجٹیبل پاسٹا بھی ہم نے بنا دیا اور یہ آلیو آئل بیسٹ یا کوکنگ آئل بیسٹ جو گھر میں کون آئل کے اندر صرف پاسٹا بنائیں گے تو زبردست ہوگا اگر آپ اس کے علاوہ کوئی آئل اس میں آئٹ کریں گے تو اس کا ہوگا کیا ہی خلقی سی سمیل آپ کو آئل کیا گی اور آئل کی کونٹیٹی آپ نے کم رکھ نی ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ ہم ہوگے ڈن آسد بھائی بریک لے لیں یہاں پر ایک فائنل شوٹ سے بریک کا ٹائم ہو بریک پہ جائیں گے بریک سے جیسے ہی ہم واپس آئیں گے آکر میں آپ فائنل ان کی پریزینتیشن دکھاؤں گا تو ایک شوٹ سے بریک جگہ میں کھلین کروں گا اور یہ پریزینتیشن کا کام میں فائنل کروں گا تو تب تک آپ سپنے ہمارے ساتھ رہنا جانا کہیں نہیں ملتے ایک شوٹ سے بریک کے بعد ہمارے بریک سے واپس ہمارے اور آپ ساتھ ایک بار پھر اچھا جی تو یہ پر یہ تینوں طرح سے ہم نے آپ پاسٹا آپ کو بنانا سکھایا ایک ٹیمیٹو بیس تھا یہ کریم بیس آپ کو بنا کے دکھایا جو کہ چیزی اور تھک اور ریچ فلیور کے اندر تھا اور دوسرا آپ کا ٹیمیٹو ساوس اور کریم کے ساتھ ویجٹیبل ہم نے استعمال کی ہے جس میں ہم نے کولی فلار کرت کیپر آلیو ٹھیک ہے اللہ پینو اور جو ویجٹیبل ہمارے پاس موجود تھے تمام ویجٹیبل کے یوز کے اس کے علاوہ آپ زکینی آٹ کر سکتے ہیں بروکلی آٹ کر سکتے ہیں مشروما آٹ کر سکتے ہیں اور جو ویجٹیبل آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ اس میں آٹ کر ایک زبردست سکتے ہیں پاس اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ پاس ہم نے بنایا منس بیس اور گھر میں جو نہ کریم موجود ہے نہ ٹیمیٹو موجود ہے ٹھیک ہے جی جو سوس بنا لیں آپ تو آپ اس طرح سے olive oil based یا cooking oil جو بھی آپ کے گھر پہ corn oil ہو تو سب سے best ہے otherwise corn oil کے علاوہ کوئی آپ ایسا oil use کریں گے تو اس کی ھیک جو ہے نا وہ آپ کو اس میں سے آئے گی بات تو اس کے لئے آپ کو burning temperature پہ کھائیں چاپ کر 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 اور کیما کر دیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے آپ پکا لیں اور پھر اس کے بعد اس میں آپ فلیورز کریں جو بھی ذائقہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ تمام فلیور لائک ریٹ کرش چلیلی بلاک پیپر کرش وائٹ پیپر کرش ٹھیک سال پیپر 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 اگر کیومن آٹ کرنا چاہتے تو آپ کیومن آٹ کر سکتے پیپری کر کر سکتے پیپری کر سکتے جو بھی فلیورز اگر ہرپز ہیں ہرپز کے اندر آپ پاس اوریگانو آپشن ہے تھائم آپشن ہے ٹھیک پاسلے آپشن بیزل آپشن بہت زبردست option ہے بیزل آپ نیاز بھو کے پتے تلسی کے پتے آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں تو بہت زبردست فلیورز پاسٹا کے اندر آپ کے آئیں گے تو سارے انگریڈین ڈیوز کرتے ہوئے آپ بھی ڈیفرن ٹائپ پاسٹا گھر میں بنا سکتے ہیں اچھا اب یہ وہ پاسٹا تھے جو آہ سٹف پاسٹا میں نہیں آتے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ہم جب ریسورانٹ کا منیو بناتے تو ہم ریسورانٹ کے منیو کے اندر بہت طرح کے پاسٹا ہوئے بناتے جیسے like اسپنیش ان کریم پاسٹا آجاتا آجاتا پاسٹا آجاتا پیر الفیڈو پاسٹا پیر پیسٹو پاسٹا پیسٹو پیسٹو اسپگیتی کے اندر بناتا پیسٹو چینی میں بناتا پینے میں بناتا ہے پیر اس کے علاوہ آپ کا گرل چکن پاسٹا آجاتا پیر پرون کے ساتھ پاسٹا بن جاتے تھے تو اس طرح سے بے حساب ریسورانٹ کے اندر الگ الگ طرح کے پاسٹا بنائی جاتے ہیں پھر اس میں جب سٹف پاسٹا کی باری آتی ہے چاہے وہ رویولی ہو ٹیٹلونی ہو یا کینیلونی ہو یا لزانیا ہو تو اس کا بلکل میتھرڈ اور طریقہ الگ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک کام کریں کہ اپنے شو کے اندر جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ سپیگٹی بنانا سکھا دیں تو سپیگٹی انشاءاللہ ہم اٹ کریں اور ساتھ میں کوئی سٹف پاسٹا اپنی شو کے اندر آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں گے تو ویورز امید یہ کرتا ہوں کہ آج شو اور آج کی ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور ہماری ریسیپیز کو ٹرائی بھی کریں گے اور جب بھی آپ ہماری ریسیپیز ٹرائی کریں گے آپ نے بتانا ہے کہ ہماری ریسیپیز کیسی بن رہی ہے اور کیسی لگ رہی ہے تو ہمیں بتانے کے لیے آپ سب نے ہمیں جوائن کرنا ہے انسی گرام ٹویٹر اور فیس بک پہ ہمارے پیجز کا جو لنک ہے وہ ہے جی آج انٹیٹینمنٹ یوٹیوب کے پر آج فوڈ کال پر انشاءاللہ اب آپ سب سے کل بات ہوگی تو کل تک آپ سب نے اپنا اپنے پیاروں کا دوستوں کا اور رشتہداروں کا رکھنا ہے بہت زیادہ خیال مجھے اور ہماری ٹیم کو رکھنا اپنی دعا میں تو کل پھر آزر ہوں جی سیم ٹائم سیم شو میں ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے